بائی دی نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیسنٹر دا موسٹ مرسفل میڈیر ویورز کیسے ہیں آپ آج کا ہمارا ٹوپک ہے پروسیس آف ورڈ فارمیشن کہ الفاظ کیسے وجود میں آتے ہیں اور کیسے یہ ماری دوز مراکی گفتگو کا حصہ بنتے ہیں اس میں ہمیں کچھ سیس کے سٹیپس پڑھنے پڑھیں گے جیسے کہ کوئنے جائے بارنگ ہے یہ وہ سٹیپس ہیں جن کے ذریعے ورڈز وجود میں آتے ہیں پھر ہم ان کو بولتے ہیں یا پھر وہ دکشنوری کا لگت کا حصہ بنتے ہیں اور ہماری روز مراکی استعمال میں آتے ہیں ورڈ فارمیشن میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا پروسیس سے وہ کوئن ایج ہے بسکلی کوئن ایج وہ ٹرم ہے جب کوئی کمپنی کسی نام کو استعمال کرتی ہے اس نیم کو اس ورڈ کو انوینٹ کرتی ہے اور وہ ورڈ اسی کمپنی نام سے مشہور ہو جاتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس ایسپرین ہے نائلون ہے زپر ہے یہ وہ نام ہیں جو کسی نے کسی کمپنی نام سے مشہور ہو جاتا ہے یعنی ہم کوئن ایج کہتے ہیں دوسرے نمبر پر جناب ہمارے پاس ہارا بارنگ اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کچھ الفاظ دوسری زبانوں سے لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سوفا وہ جو کہ عربی کا لفظ ہے اور اس کو ہم انگلیش میں یوز کرتے ہیں یا لوٹڈ انڈین ورڈ ہے جسے ہم انگلیش میں استعمال کرتے ہیں جیسا الکوہل بھی عربی ورڈ ہے بہت سیک ڈچ ورڈ ہے جبکہ پیانو اٹیلیان ورڈ ہے ریبورٹ سیکھ ورڈ ہے انہیں ہم انگلیش میں استعمال کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں بارویں ادھار لینا تیسری نمبر پر ہمارے پاس ہارا جناب کمپاؤنڈنگ نام سے ہی ظاہر ہے دو الفاظ کو ملا کے دو ناؤنڈز کو ملا کے ایک لفظ بنا دینا ہے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں گرلز ہسٹل بوائز کالج یا ٹیسٹ بک اس طرح کے جتنی بھی لفاظیں ہم کمپاؤنڈنگ کہتے ہوتے ہیں سپینش زبان میں بہت کم ہے لیکن انگلیزی اور جرمن زبان میں بہت زیادہ الفاظ آپ کو ملیں گے مثال دی جاری لین وورٹ فرام جرمن لین وورٹ اور اگزامپل فرام انگلیش فنگر پرینٹ بک کیس وال پیپر ایٹی سی اس کے بعد اس کی مزید اگزامپلز دیکھتے ہیں گرل ایک سیپر ناؤن ہے جبکہ فرینڈ ایک اور ناؤن ہے دونوں کو ملانے سے گرل فرینڈ بن گیا جبکہ دوسری اگزامپل کو دیکھتے ہیں ٹیسٹ بک دونوں ہی ناؤن ہیں اور دونوں کو ملانے کے ایک سیپریٹ نام بنا دیا گیا ہے ورڈ بنا دیا گیا ہے جسے ہم ورڈ فارمیشن کے پروسس میں ڈسکس کر رہے ہیں چوتھر نمبر پہ جناب ہمارے پاس سارا بلینڈنگ اس میں کیا ہوتا ہے دو مختلف الفاظ جو الہد الہد الفاظ ہوتے ہیں ان کو جوائن کر کے ان کو جوڑ کے ایک نیا لفظ بنا دیا جاتا ہے لیکن بعض قاتل میں کسی لفظ کا کچھ حصہ ریڈکٹ کر کے بھی بنا دیا جا سکتا ہے بعض قاتل اس طرح بھی تک کسی لفظ کا پہلا حصہ اور کسی لفظ کا دوسرا حصہ تو ان کو جوڑ توڑ کر کے ان کے کشنے کچھ لفظ بنا دیا جا سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک زمپل میں آ رہا ہے جناب سموک اور فاغ کو توڑ جوڑ کر کے سموک کا لفظ بنا دیا گیا ہے یا جیسے ٹیلی کاسٹ اور میرہ تھون کو کمبائن کر کے انہوں نے بلینڈ کر کے ٹیلی تھون کا لفظ بنا دیا ہے انہیں ہم بلینڈنگ کہیں گے یا ہمارے پاس موٹر اور ہوتل کا لفظ ہے اور اس کو ہم نے موٹل بنا دیا ہے یا کیمرہ پلاس ریکارڈر اور اس کو ہم نے بلینڈ کر کے کیمکورڈر بنا دیا ہے اسے ہم بلینڈنگ کہیں گے یہ بھی ایک پروسس ہے نیو ورڈز کی کریشن کے لیے پانچھوے نمبر پہ ہمارے پاس سارا جناب کلپنگ اس میں کیا کرتے ہیں ہم کسی لفظ کے کچھ سپیلنگ کو کم کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور پھر اسے ایک نیا لفظ بنا لیتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہے تو اس میں ہم نے ٹی او آر کو ختم کر کے ڈاک بنا دیا ہے یا ڈور میٹری سے ہم نے ڈوم بنا دیا ہے تو اسے ہم کلپنگ کہیں گے اس میں ہم کسی خاص لفظ کا کچھ حصہ کٹ کر کے اس کو میبریویشن تو نہیں کہیں گے لیکن اس میں کسی نے کسی سبق کا کچھ حصہ مختصر کر کے باقی اسے ہم استعمال کرتے ہوتے ہیں تو اسے ہم انگلیس میں کلپنگ کہتے ہیں یہ بھی پروسس ہے اور کریشن آف نیو ورڈز کا جس میں کسی لمبے لفظ کو مختصر کر کے بنایا جاتا ہے چھتے نمبر پہ ہمارے پاس موجود ہے جناب بیک فورمیشن another special kind of reduction اس میں بھی الفاظ کو reduction تو کیا جاتا ہے لیکن اس کے خاص ترقیب کے ساتھ a word of one type may be noun is reduced to another word of another type may be verb کہ جب ہم کسی لفظ کو reduce ہو کریں گے اگر وہ noun ہے ہو سکتا ہے ہمارے reduction سے وہ لفظ verb بن جائے یا یہ بھی جیسے مثال کے طور پر television become telewise اب ٹیلیویزن دیکھ ایک noun ہے ٹیلی وائز اس سے verb بن گے جیسا کہ donation سے donate بن جاتا ہے تو بہت سکتا ہے یہ بھی جاتا ہے وہ noun جو end ہو رہے ہیں i-n پہ یا e-r پہ if there is a noun we can make verbs تو ہم ایسے nouns کو verb کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے editor سے edit ہے اور ساتھوے نمبر پہ ہمارے پاس سارا جناب conversion category change and functional shift a very productive process a noun becomes a verb اس میں جو noun ہے وہ verb بن جاتا ہے جیسے ہمارے پاس کچھ لفظ ہیں جناب butter ہے vacation ہے bottle ہے up and down ہے اور جیسے کچھ verbs بنتے ہیں ہمارے پاس guess yes spy کچھ phrasal verbs بھی جو noun بن جاتی ہیں to print out to take over اور کچھ verbs ایسے بھی ہیں جناب جو adjective بن جاتے ہیں جیسے کہ see through یا stand up تو اس طرح کے الفاظ کو ہم conversion بولیں گے conversion میں ہم ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں تبدیل کر دیں گے conversion کی جناب کچھ مزید examples دیکھتے ہیں جیسے کچھ adjectives ایسے بھی ہیں جو verb بن جاتے ہیں جیسے dirty empty اور total لیکن کچھ adjectives nouns بھی بن جاتے ہیں جیسے crazy and nasty ہے کچھ compound nouns ہیں جو بطورے adjectives یا verbal function کرتے ہیں جیسے ballpark ہے ballpark figure or to ballpark and estimate of the cost اور compound nouns جو verb بنتے ہیں جیسے کہ mastermind ہے یا micro wave ہے اس کے بعد ہمارے پاس سارے جناب acronyms بہت ہی interesting ہے ہم بہت ساری abbreviations استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم acronyms ہی کہتے ہیں جس میں ہم اصل لفظ کی کچھ نہ کچھ abbreviation کر لیتے ہیں لیکن اس abbreviation سے ہم وہ اصل لفظ کو as it is ہی بولتے ہیں جیسے ہمارے اپنے مثال کے طور پر cd ہے تو basically یہ compact disk کے لیے use کیا جاتا ہے یا vcr ہے ویڈیو کیسٹر recorder کے لیے ہم نادرا کو دیکھتے ہیں یا واپڈا کو یونسکو کو یو اینو کو یا ایٹی ایم جو ہم car use کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے abbreviations ہیں ہم نے ان کی pronunciation کو چینج نہیں کیا لیکن اگر بات کر رہے تو ہم نے water and power development authority پورا لفظ لکھنے کی بجائے ہم نے اس کو کیا کیا ہے abbreviate کر کے just capital words میں اس کو واپڈا لکھ دیا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس acronyms یعنی کہ ہم نے الفاظ کو ان کی abbreviation form میں لکھا ہے نوے نمبر پہ ہمارے پاس ہارا جناب ایک اور بہت اہم اور بہت اچھی interesting process جس میں ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی جو لفظ کا base word ہے اس کے شروع میں یا اس کے آخر میں کچھ الفاظ add کرنے سے ہم اس کے مطلب کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتے ہیں اسے ہم کہیں گے affixation most common process through affixes by means of large number of bits which are given separate listing that dictionary ہاں جناب انٹریسٹنگ بات ایک اور آرہی ہے یا کوئی لفظ ہے اس کے شروع کا کچھ حصہ cut کر دینے سے یا اس کے آخر کا کچھ حصہ cut کر دینے سے اس کے الفاظ میں اس کی meaning میں changing آ جاتا ہے اس سے نیا لفظ بن جاتا ہے اس میں ایک اور term بھی use کی جاتی ہے infixation affix b اور آپ نے شہر سے fix والا بھی پڑھا ہوگا یہ سارے کے سارے ایسی terms میں ہی استعمال ہوں گے کچھ مزید مثالوں کی بات کرتے ہیں جیسے believe سے unbelief اور satisfied سے dissatisfied fool سے foolish اور happy سے happiness تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ ہے affixation کی مثالیں اور نیشٹ ہمارے پاس آرہا جناب اس کی مزید مثالیں آ رہی ہیں جیسے انگلیش میں ہم prefixes کو use کرتے ہیں sing سے singer کچھ لفظ کے آخر میں er لگا دینے سے اور اگر un ہے تو اس کے آخر میں ہم جو real لگا دینے سے اس کو unreal کر دیا ہے professor farming words by adding suffixes اور morphemes جو basic word ہے اس کے ساتھ ہم suffix لگا دیں دسویں نمبر پہ ہمارے پاس آلا دینا ری ڈوپلیکشن نام سے ہی ظاہر ہے کہ کسی لفظ کو دوبارہ سے بنا دینا process of farming new words either by doubling an entire word total of reduplication اگر ہم اسی pronunciation پہ پورے کا پورا لفظ تبدیل کر دیتے ہیں جیسے اردو میں ہم کافی استعمال کرتے ہوتے ہیں نم آواز الفاظ تو یہاں پر بھی ری ڈوپلیکشن میں ہمارے روز کچھ ایسے ہی الفاظ آئیں گے جیسے humpty dumpty یا focus اور focus یا focus fix اور mix اس طرح کے الفاظ جنہیں ہم ری ڈوپلیکشن کہیں گے Dear students یہ تھا ہمارا آج کا topic جس میں ہم نے discuss کیا ہے کہ ایک لفظ کیسے وجود میں آتا ہے اور کیسے ہماری روز مرہ زندگی میں استعمال ہوتا ہے اور کیسے طرح زبان زدہ عام ہوتا ہے If you feel any sort of problem you can put your question have a nice day Allah حافظ